اب ہم آتے ہیں اس اعتحاسک گھٹنا کی اور جو پچھلے شتابدی کی بہت بڑی گھٹناوں میں سے ایک مانی جا سکتی ہے وشد دو دو وشد یہ سویم میں بہت بڑی گھٹنا آئے تھیں لیکن شیطید اور اس کے بعد کی گھٹناوں کی ادھی بات کریں تو یہ ایک گھٹنا ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس نے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں نئی وشد تھا بدل دیئے یہ گھٹنا انہونی اس معاملے میں تھی کہ مہا شکتی وہ ابھی ایک دھروی ہے جس کو پوری دنیا مانتی تھی سب سے زیادہ طاقتور اور جو اپنا ورچس اکشن نے بنائے رکھنے میں ابھی تک سفل تھا اس پر کسی نے حملہ کیا امریکہ پر کسی کے دوارہ حملہ کیا جانا امریکہ کی سوطنتہ کے بعد پہلی گھٹنا تھی سترہ سو چھہتر میں امریکہ سوطنتر ہوا سترہ سو چھہتر میں اس کے بعد ایک آدھ گھٹنا ہی ایسی ہے جب امریکہ پر حملہ ہوا تھا اور وہ تھا انیس سو پینٹالیس میں پرل ہاربر کی جو گھٹنا تھی جب امریکہ کے ہاربر پر امریکہ کے بندرگاہ پر حملہ ہوا تھا وہ تو وش یدھ تھا اس میں کئی دیش اس میں انوالف تھے اور وہ دیشوں کے بیچ کا یدھ تھا اس میں امریکہ پر اور وہ امریکہ کے بندرگاہ پر یعنی باہری کنارے پر پرل ہاربر وہاں پر حملہ ہوا تھا جس کا امریکہ نے مہ توڑ جواب دیا اور وش یدھ کے پرنام کو ہی بدل دیا اس گھٹنا کے پہلے امریکہ وش یدھ میں ڈائریکٹلی تتیق شروع سے نہیں تھا پول ہاربر میں جب ودیشی ویمانوں نے دشمنی ویمانوں نے دشمن کے ویمانوں نے حملہ کیا پول ہاربر یعنی امریکی بندرگاہ پر تو امریکہ کی پرتکریہ اتنی کڑی تھی کہ اس نے نرنہ لیا کہ وہ بھی وش یدھ میں کوچ جائے اور ایسا تحس نحس اس نے کیا جرمنی جپین اور اٹیلی کو پرمانو بم گرایا پہلا پرمانو بم پھر دوسرا پرمانو بم اور کچھ ہی دنوں میں وش یدھ کا پرنام بدل دیا اپنے پکش میں کر دیا یہ تو دیشوں کے دوارہ دیشوں پر حملہ تھا لیکن جس گھٹنا کا میں جکر کر رہا ہوں وہاں گھٹنا ایسی جس میں کچھ چند ویقتیوں نے امریکہ کے باہری علاقوں پر بھی نہیں امریکہ کے اندر گھرس کر اس کے جو بہت پسدھ شہر ہیں اس پر حملہ کیا اور ایک جگہ نہیں دو جو جگہ تین تین جگہ پر حملہ کیا گھٹنا ہے نو گیارہ کی نو گیارہ اور آتنک واد کے ورد وشف ویعپی یدھ شیرشک کیا ہے نو گیارہ اور آتنک واد کے ورد وشف ویعپی یدھ نو گیارہ کیا ہے میں نے پور میں جکر کیا ہے کہ پشمی جگت میں پہلے مہینہ لکھتے ہیں ایم ایم یعنی مہینہ پھر ڈ ڈ یعنی تاریخ اور پھر اس کے بعد وائی 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 یعنی ایر تو پہلے مہینہ آتا ہے تو نو جو ہے وہ نوہ مہینہ ہے یاد رکھیں گے اور گیارہ جو ہے وہ نوہ مہینے کی تاریخ ہے تو کونسا کیا تاریخ ہوئی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک اس سمیہ کی گھٹنا ہے اور گھٹنا کیا ہے یہ جو عرب دیش ہیں جسے ہم میڈل ایسٹ کہتے ہیں اس کے جو دیش ہیں اس دیشوں کے کچھ اپہرن کرتا کچھ آتنک وادی جو اپہرن کرتا کے روپ میں آئے جنہوں نے اپہرن کیا کس چیز کا اپہرن کیا چار ویمانوں کا اپہرن کر لیا کس کے چار ویمانوں کا امریکہ کے اور کہاں سے امریکہ سے ہی امریکہ کے ہی ائرپورٹ سے امریکہ کے ہی پلینوں کا اپہرن کرنے میں سفلتہ پالی کتنی بڑی بات ہے کہ ایروپلین کا اپہرن کرنا ایک تو پلینوں کا اپہرن کرنا دوسرا اتنا سکشم ہونا کہ اس پلین کو اپہرن کر کے اس کو اڑا کے لے جا سکے وہ بھی امریکہ کی جمین میں اور اپہرن کرتے سمیں یہ سنشت کرنا کہ ان پر کسی طرح کا حملہ نہ ہو جس میں انہوں نے سفلتا پائی ان 19 اپہرن کرتاؤں نے کیا کیا چار امریکی ویمان کمرشیل ویمان بولتے ہیں ویعاوسائیک ویمان انہوں نے ایسے پلین کا اپہرن نہیں کیا جس میں جنتا بیٹھی تھی کئی کارن رہے ہوں گے انہوں نے ویعاوسائیک ویمانوں کا اپہرن کیا کمرشیل ویمان جس میں ایک اول پائلٹ اور اس کا ساتھی رہتا ہے باقی کوئی نہیں رہتے تو اس کے اندر گھج گیا چار ویمانوں کو پکڑا اس کو بند کیا اور اندر پلین کو اڑایا ان ویمانوں کو امریکہ کے مہتپونڈ ستھان ملے گا اور کون سے وہ جو ستھان تھے دو ویمان تو انہیں نے ورلڈ ٹریٹ سنٹر کے اتری اور دکشنی ٹاور سے ٹکروا ہے ورلڈ سنٹر کہاں ہے ڈیوک میں وہاں پر جو ٹاور ہے ورلڈ ٹریٹ سنٹر دنیا کی سب سے اونچی امارتوں میں گنی جاتی تھی سب سے اونچی امارتوں میں دنیا کے جو امریکہ کی پرتشتھا کا امریکہ کی ویعپار کا گورو تھا پرتیق چنھ تھا اور نام سے یہ آپ کو سپسٹ ہے ورلڈ ٹریٹ سنٹر اس بھون پر انہوں نے ویمان سے حملہ کیا ایک اتری دشا کی اور اور ایک دکشنی دشا کی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ حملہ اس کے بعد تیسرا ویمان جو ہے وہ کہاں لگایا پینٹیگن پینٹیگن امریکہ کی رکشہ ویبھاگ کا سب سے مہتپون کاریالے ہیں امریکی رکشہ ویبھاگ کا امریکی ڈیفنس کا امریکی فوج کا آرمی کا نیوی کا ائر فورس کا سب سے مہتپون کاریال ہے پینٹیگن ہے اور امریکہ کا سب سے مہتپون کاریال ہے رکشہ کا کاریال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا کے سب سے مہتپون کاریالے ہوگا کیونکہ دنیا میں جو اس سمیں پوری سنی ویورثہ تھی امریکہ کے جو لاکھوں فوجی دنیا میں سب جگہ پھیلے ہوئے تھے جس کا میں جکر پہلے کر چکا ہوں یہ سب کا نیانتران کہاں سے تھا پینٹیگن سے تھا اس دنیا مہتپون کاریالے پر انہوں نے تیسرا بیمان ٹکرایا اب بچہ چوتھا بیمان چوتھا بیمان کو انہوں نے تیع کیا امریکی کانگریس کی بھون سے ٹکرانے کا امریکی کانگریس کا بھون مطلب جیسے بھارت میں سنسد ہے پارلمنٹ ہے ایسی وہاں کی بھون کو ہم امریکی کانگریس کا بھون کہہ ستے ہیں اس سے اس کو ٹکرانا تھا پر چوتھا بیمان دربھاگے سے کھیت میں گر گیا پر جو ہونا تھا وہ ہو گیا کیا ہوا سب سے پہلی بات اپہرن کرتاؤں کے دوارہ اپہرن سفل دوسرا اپہرن کرتاؤں دوارہ بیمان کا سنچالن سفل بیمان لے اڑے تیسرا اپہرن کرتاؤں دوارہ امریکہ کے اندر یہ سب کرنا چوتھی بات اپہرن کرتاؤں دوارہ دو بیمانوں کو دنیا کے سب سے بڑے سب سے اونچے بھون میں ٹکرانا یعنی کیا بھون ورلڈ ٹریٹ سنٹر اگلی بات جو مہتپون ہے پینٹا گن کو لکش بنانا اور وہاں پہ حملہ کرنا تیسرا بیمان جو انہوں نے ٹکر آیا اس حملے کو 9-11 کہتے ہیں یاد رکھئے گا یہ حملہ کیا کہلاتا ہے 9-11 میں نے کہا 9 یعنی سپٹمبر کا مہینہ اور 11 یعنی تاریخ 11 ستمبر کی گھٹنا کیول 11 ستمبر کہہ دیں تو دنیا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ تھر تھرہ جاتے ہیں کیونکہ یہ گھٹنا بڑی بھائیوہ تھی اور اس پرکار 9-11 کی گھٹنا میں کافی نقصان ہوا یہ جو گھٹنا کی مہتہ اس بات پر ہے کہ جیسا میں نے بتایا پول ہاربر کی گھٹنا کے بعد پہلی بار کسی نے امریکہ کو چنوٹی دی سینی چنوٹی اور وہ بھی ایسی چنوٹی امریکہ کے اندر ہی اس میں بھاری نقصان ہوا یہ چار ویمانوں کے دوارہ چار ویمانوں سے ایک تو نشت ہوا پر تین نے وہاں تباہی مچا دی اس حملے میں لگ بھر تین ہزار لوگ مارے گئے تین ہزار اور یہ امریکہ کا پہلا بہت ڈل دہلانے والا نوہ تھا کہ ایک ہی حملے میں وہ بھی ان آتنک وادیوں کے دوارہ جو بعد میں ثابت ہوا ان کے دوارہ اس طرح کا حملہ ایک پہلی پہلی ترح کی گھٹنا تھی اور اس گھٹنا کے ترنت بعد جو پورو راشپتی ڈبلو بوش ان کے پتر راشپتی جو ڈبلو بوش نے آتنک واد کے ورد وشفی اپی ید پرارم کرنے کی گھوشنا کی اور اس کا نام دیا آپریشن اینڈیورنگ فریڈم آپریشن اینڈیورنگ فریڈم اینڈیورنگ مطلب جو ستت کال تک چرنتر نیرنتر بنا رہے فریڈم یعنی ستنتر ایسا آپریشن ایسا بیان جس جو ستت ستنترطہ کے لیے چلائے جا رہا ہے تو آپریشن اینڈیورنگ فریڈم جوڑ ڈبلو بوش کے ماتح چلائے گیا اس بیان کا نشانہ الکائدہ اور تالیبان یہ دو ایسی آتنک وادی سنگٹھن تھے جن پر آرود تھا کہ انہوں نے وہاں کے ٹاور پر یہ جو بیمان حملہ کیا یہ ان لوگوں کے آتنک وادی تھے الکائدہ اور تالیبان تالیبان شاسن جو ہے اس کے تو پاؤں بڑی جلدی اکھڑ گئے پرنتو تالیبان اور الکائدہ کے اوشیش چکری بنے رہے اور اب ورطمان میں یہی تالیبان پنہ افغانستان میں اپنے پیر پھیلا رہا ہے کیونکہ امریکہ نے جیسا میں نے پورو میں بتایا امریکہ لگ بگ بیس ورشوں تک اپنی فوج وہاں رکھتا ہے اور اس کے بعد ابھی دو ماہ پورو وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایک طریقے سے جو ویکوم وہاں بنا ہے اس میں تالیبان اپنے کو پناہ ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس گھٹنا کے بعد یہ سکری بنے رہے اور نو گیارہ کی گھٹنا کے بعد امریکہ نے پوری دنیا میں پرتیق ریاتمک روپ سے گرفتاریہ کی تو دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو گیارہ کے حملے کے بعد جو پرورتن آئے اس میں پہلا پرورتن یہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم ابھیان کی گھوشنا دوسرا القاعدہ اور تالیبان پر حملے تیسرا کہ پورے وش میں جن پر شنکہ تھی ایسے القاعدہ اور تالیبان آتنک واضیوں کی گرفتاری جن کے تار ان سے جڑے ہوئے تھے اور ایسا کچھ ہوا کہ بہت سارے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی جانکاری بھی نہیں دی گئی گرفتار لوگ کو الگ الگ دیشوں میں بھیجا گیا اور خفیہ جیل کھانوں میں بند رکھا گیا خفیہ جیل کھانے یعنی ایسے جیل کھانے جس کے بارے میں دوسروں کو بھی دنیا میں کسی کو بھی جانکاری نہیں تھی چوتھا کیا پرنام رہا کی کیو با کے نکڑ ایک جگہ ہے دیکھئے کیو با نقش میں آپ دیکھ رہے ہیں کیو با کے پاس جگہ ہے گوانٹے نامو بے ب اے وائ بے گوانٹے نامو بے یہ گوانٹے نامو بے امریکی نوسینی کا اڈہ ہے امریکی نوسینہ کا ایک کچھ لوگ کو یہاں رکھا گیا اب یہ جگہ پرسید کیوں ہوئی کیوں کیونکہ بعد میں جو اس جیل میں رکھے گئے قیدیوں کی بندیوں کی جو ویورن آئے جو ویڈیو ملے وے انتر راشتری قانون کا مخور لڑاتے تھے اس جگہ رکھے گئے بندیوں کو نہ تو انتر راشتری قانون نہ ہی اپنے دیش امریکہ یا اپنے دیش کے قانون کی سرکش یعنی جو بھی یہاں رہے گئے انہیں کسی بھی دیش کی قانون سرکش نہیں دی گئی اور ان کے ساتھ اکتیاد امانوی برطاو کیا گیا سنیوکتر راشتنگ کے پرتنیدیوں تک کو سنیوکتر راشتنگ کی بات کر رہا ہوں میں اس کے جو پرتنیدی تھے ان لوگ کو بھی ان سے ملنے کی عنومت نہیں دی گئی جب وش میں کو حرام مچا امریکی دروی بھار کا یہاں رکھے گئے بندیوں کے ساتھ تو سنیوکتر راشتنگ نے بار بار دباؤ بنایا کہ ان کے پرتنیدیوں کو وہاں جا کر دیکھنے کا موقع دیا جائے سچائی جاننے کا موقع دیا جائے تو بھی خفیہ جیل ہونے کے قارن امریکہ نے ان لوگوں کو وہاں جانے سے منع کر دیا ان پرتنیدیوں کو انمتی نہیں دی چونکہ یہ گھٹنا ایک بڑی عجیب سی گھٹنا تھی کئی درشتی سے پورا امریکہ ہل گیا پورے وشن کو بھی اس نے ہلا دیا سو بھاوک ہے گھٹنا کی گہرائی پہ جانے کا بھر تک پریاس ہوا اور امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی کو ملوم ہوا کہ یہ جو 911 کی گھٹنا تھی اس کا نترط القاعدہ ہی کر رہا تھا وہی القاعدہ جس کا جکر 1998 کی بمباری دوتا واسوں کی بمباری کے سنبھل میں کیا گیا ہے لیکن یہ القاعدہ کا وہ گھٹ تھا جس کا نترط ایک اسامہ بن لادن نام کا ویکٹی کر رہا تھا کیا نام اسامہ بن لادن القاعدہ کا جو ایک آتنک وادی سنگٹھن تھا اس کے اسامہ بن لادن کے گھٹ کے دوارہ جو افغانستان کا تھا اس کے دوارہ یہ حملے کیے گئے تھے اور اس سنگٹھن کا جو اڈہ ہے وہ افغانستان میں یعنی بھارت کی سیما سے دیکھئے کتنے نکٹ آتنک وادی گتی ویدی اتنی مضبوط اتنی وسترط ہو چکی تھی کہ انہوں نے امریکہ پہ حملے کی بات کی اور دیکھئے افغانستان اور امریکہ کے بیچ کی دوری لیکن پرانے گھٹناوں کو لے کر پرانے گھٹنا کرم کو لے کر یہ لوگ امریکہ سے کھنے تھے اور انہوں نے امریکہ پر ایک طریقے سے اس کو چیلنج کیا اس پہ حملہ کیا اس سنگٹن کا جو گھڑ افغانستان تھا اس میں تالیبان لڑاکوں نے قبضہ کر کے اسلامی راجی کی ستھاپنا کی تھی القاعدہ الیک چیز ہے اور تالیبان ایک چیز ہے آج کی تاریخ میں تالیبان بھی ایک دوسرا آتنک وادی دل ہے اس سمیں یعنی دو ہزار ایک کے آس پاس نے جو کٹر پنتھی اسلامی تھے انہوں نے وہاں پہ اپنا راجی بنا لیا تھا تالیبان میں اور اسامہ بن لادن کے نترت میں اسلامی آتنک وادی سنگٹن القاعدہ کا گھٹن ہوا اب یہ تالیبان جو ہے تالیبان ایک طریقے سے اس سمیں راجی نت سنگٹن تھا وہ پورے افغانستان پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا اسی کا ایک آتنک وادی گھٹ تھا جس اسامہ بن بلا دن نے القاعدہ کا نام دیا اور دنیا میں تباہی مطانے کیوں جو جو القاعدہ ہے ویبھن دیشوں میں اپنی گتیویدیاں کر رہا تھا آتنک وادی گتیاں دیش کے وشو کے ویبھن دیشوں میں القاعدہ کے سنچالت آتنک وادی آپ رہے تھے جب یہ گھٹ ہوئی تو اکٹوبر 2001 میں امریکہ نے پرتکریا کی اور پرتکریا کیا تھی گھٹ آپ کو معلوم ہو گئی گھٹ کیسے چلی یہ معلوم ہو گیا کب کی گھٹ ہے کیا ستھان ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا اب آپ جانیں کہ امریکہ کی پرتکریا کیا ہو بہت تیور پرتکریا پرل ہاربر پہ حملے کی پرتکریا کیا ہوئی تھی کہ امریکہ نے ترنت وشید میں بھاگ لینے کی اچھا جتائی اور وشید میں کود پڑا ابھی تک جو الگ تھا وشید سے وہ وشید میں کود یہاں پر بھی لگ بھا ویسی ہی تیور پرتکریا ہو اس نے ترنت اکٹوبر دو ہزار ایک میں افغانستان میں شانک کاروائی کی اور اکھیلہ امریکانی اس نے پوری ناٹو کی فوج بنائی ناٹو جس کا میں جکر کر چکا ہوں نورت ایٹلانٹک ٹریٹی آرگرانیزیشن جس میں انیکوں دیش اس کے صدد سے تھے ان کی ساموہ فوج بنائی اور القاعدہ کے جو ٹھکانے تھے جو امریکن ریڈار سسٹم میں دکھ رہے تھے ان ٹھکانوں پر بھاری بمباری کر کے القاعدہ کو بھاری نقصان پہنچایا تحرس نز کر دیا سب سے پہلے تو اس نے القاعدہ کے سینک تھکانوں پر حملے کیا یعنی اس نے ایڈنٹیفائی کیا کہ افغانستان میں کہاں کہاں القاعدہ کے سینک تھکانے پہلے ان کو نشانہ بنایا بھاری بمباری کی اور پھر اس کے بعد دسمبر آتے آتے اور یہ سب امریکہ جو کیا کسی کی پھر انومتی نہیں لی اس بار بھی اس نے سوچنا نہیں دی اس بار بھی اس نے یہاں تک کہ افغانستان سرکار کو سوچنا نہیں دی کہ آپ کے ہاں ہم آتنک واضیوں کی خوج میں حملے کر رہے ہیں اور اس نے حملے کیے پہلے سینک تھکانوں میں اس کے بعد اس نے اپنے آپریشن بڑھائے اور دسمبر دو ہزار ایک آتے آتے یعنی نو ستمبر کی گھٹنا کے تین ماہ کے اندر تالیبان کی سرکار کو پراجد کیا تالیبان کی سرکار کا پتن ہو گیا اور دوسری سرکار وہاں آئی تالیبان کے بات سے القیدہ آتنک واضیوں نے وفن دیشوں کے اطرق پاکستان میں بھاگ کے شرن پائی یہ القیدہ کے جو لوگ تھے یہ لوگ جب تالیبان کا پتن ہوا تو وہاں سے بھاگے اور دنیا بھر کے دیشوں میں انہوں نے شرن لی جس میں پاکستان میں سب سے زیادہ کیونکہ پاکستان اس کی سیما پہ تھا پاکستان اسلام کنٹری ہے اور پاکستان کی جو سیما ہے سیما کر بڑے آرام سے وہاں جائے جا سکتا ہوں اب تالیبان کے پتن کے بات کیوں میں نے آپ کو بتایا القیدہ کیا تھا تالیبان کا ہی ایک آتنک وادی حصہ تھا تالیبان ایک بڑا دل تالیبان ایک بڑی بڑا سمو اس کے ایک گھٹ تھا آتنک وادی تھے انہوں نے بھاگ کے یہاں وہاں شرن لی اور ایک تال لوگ پاکستان بھاگ امریکہ نے ان دیشوں کے اترکت کئی دیشوں میں آتنک وادی کے صفائلے کے لیے پائلٹ رہت بیمان چھوڑے پاکستان کی سیماوں میں بھی اور ان دیشوں پہ بھی جہاں پر ڈرون آپ جانتے ہی ہیں جو آج کل کافی پرچلت ہو رہے ہیں سامرک ہتھیار کے روپ میں اور ان دیشوں کے روپ میں چھوٹے چھوٹے ویمان جس میں پائلٹ نہیں رہتے اور اسے ریموٹ سے نیانترت کیا جاتا ہے ایسے ڈرون ویمانوں کی مدد سے القاعدہ کے جو اس کا لیڈر تھا جو نترت کر رہا تھا القاعدہ سنگتھن کا اس کی خوج میں امریکہ کو کچھ ورش لگے اور انتتہ مائی دو ہزار گیارہ یعنی گھٹنا کے لگ بگ دس ورش بعد مائی دو ہزار گیارہ میں پاکستان کے ہی ایک شہر اعتباباد میں وہ چھپا ہوا تھا اور وہ اس جگہ سے اس نے اسے پکڑا اور وشیش سینک کاروائی کے تحت اچانک رات میں حملہ کر کے اسامہ بن لادن اور اس کے پریوار کو ختم کر دیا یہ جگہ ہے ایبتاباد پاکستان میں ہے وہاں پر ان کا لیڈر چھپا ہوا تھا اور اس وہ تو اس کی جو اس کا جو ورچہ سے تو بڑھا ہی رہا تھا دن دن لگاتار اور اس کے ساتھ تو انیائے ہوا ہی تھا کیونکہ اس کے اندر اس سنگٹھن نے حملہ کیا تھا امریکہ نے بنا کسی کو بتایا انتتہ جب ہی اس کو پکتہ جانکاری ملی کہ ایبتاباد نام کی جگہ میں اسامہ بن لادن چھپا ہوا ہے انہوں نے اپنے ویمانوں سے ایک رات کو مئی کے ایک رات کو دو ہزار گیارہ میں حملہ کیا اسامہ بن لادن کو وہیں سماپ کیا اور اس کے پریوار کے کئی سدسیوں کو مارا اور اسامہ بن لادن کی لاش کو کہیں سمدر میں لے جا کہیں اور پھیک دیا تاکہ کسی بھی طریقے سے اسامہ بن لادن کا پرتیق چند نہ بچ جائے اس فقار یہ والی گھٹنا نو گیارہ جس کو بولتے ہیں یہ یہیں ختم ہوتی ہے جاننے کی چیز یہ ہے کہ آخر یہ گھٹنا اتنی مہت پورن کیوں اتنی مہت پورن کیوں پہلی بات اس لیے مہت پورن کیونکہ امریکہ کے اندر حملہ دوسری بات اس لیے مہت پورن کیونکہ امریکہ کی ورچس کو چنوٹی تیسری بات اس لیے مہت پورن کی اس گھٹنا نے آتنک وادیوں کی بڑتی طاقت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا آتنک انیسو انٹھانوے کی گھٹنا کی طرح بینا کسی کی انمتی پور جانکاری یا سوچنا کے اس نے ودیشی دھرتی پر حملے کیا نیایے کے لیے تتھا قطعت نیایے کے نام سے اس نے ودیشی دھرتی پر حملے کیے جیسے سودان میں کیا تھا پہلے جیسے اس نے افغانستان میں کیا تھا اس بار اس نے پنا افغانستان پہ حملے کیے اور اس کے بعد ڈرون کی مدد سے وشو کے کئی جگہوں پہ جہاں اسے سمبھاوت آتنک وادیوں کے ٹھکانے لگے وہاں حملے کیا چھٹویں مہتحہ یہ اس کے بعد امریکہ کا رویہ اور نظریہ ہی بدل گیا اس کا رویہ اور نظریہ ہی بدل گیا تو یہ چھے وشو راجنیتی میں اور یہ سپسٹھ ہو گیا کہ اس کا ویروض ہم کوئی نہیں کر سکتا تو اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 9 11 کتنا مہت پورن ہے کہ جو یہ گھٹنا کہ 9 11 ہی بولنے سے سب سپسٹھ ہو جاتا ہے ہم کس گھٹنا کی بات کر رہے ہیں